اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی نیرلی یہ لاسٹ لیکچر آ گیا ہے ہمارے ایس چیپٹر کا تو لیکچر نمبر ایٹ انٹیگریشن کا میں وانس اگین تھوڑی سی ہیلپ کر دوں اس حوالے سے انٹیگریشن کے چیپٹر کے جو سمارٹ سلیبس کے لیکچرز ہیں پلس وہ سارے تقریباً اس طرح کے ہیں 3.2 سے شروع ہوتے ہیں 3.8 تک تمام ایم سی کیو شارٹ کوسچنز اور آپ کا جنرل نالج اگر کوئی بچہ تھوڑا سا بھی اس کو مینج کرنے کی کوشش کرے گا تفصیل سے سنیں گا سمجھے گا تو گھر بیٹھے انشاءاللہ جتنا مرضی پور سٹوڈنٹ ہے اس کی انٹیگریشن ایشو نہیں رہے گی میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں رہے گی اور جس لیول پہ مرضی وہ بات کر لے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے انٹیگریشن کے کوششنز وہ فنگر ٹپس پہ آ جائے گا سارا کچھ تو وہ لیکچر ایک ایک کر کے ترتیب سے سارے دیئے ہوئے ہیں ہاؤس آف میتھمیٹکس پر جب آپ کا دل کرے ان کو سنیں اور یہ پھر انٹیگریشن جو ایم سی کیوں ہیں وہ کوئی پرابلم نہیں رہے گی انشاءاللہ ویدہ نو ٹائم آپ کی مینجمنٹ میں آ جائے گا سارا کچھ چلیے جی کم ٹو دا پوائنٹ اب میں ساتھ ساتھ ان کی بھی ڈسکشن کرتا جا رہا ہوں ہاں جی اس کی انٹیگریشن اور سیکنٹ سکیر ایکس کی انٹیگریشن علاق کر دی یہ کس کا ڈیریویٹو ہے ٹین کا ٹین کا ڈیریویٹو سیکنٹ سکیر تو سیکنٹ سکیر کا انٹیگریل ہو گیا ٹین یہ آنسر ہو گیا تو یہ لاغ ایکس کا لاغ کا ڈیریویٹو ہوتا ہے نا وان اوور ایکس اور میں اس کو اس سٹائل سے سمجھاتا آ رہا ہوں یعنی کہ وان اوور ایکس کا آنسر لاغ ایکس بتانا بہت آسان ہے لیکن جب اس سے ہٹ کے کوئے گا نا سادہ وان اوور ایکس سے پھر مسئلہ بنے گا تو میں نے ہر جگہ اس جنرل کنسیپٹ کی ڈسکیشن کی ہے کہ جب پاور مائنس وان بنے تو اس کی بھی تو اوپر شفٹ کر کے پاور مائنس وان ہی بنتی ہے نا تو اس لیے میں نے ہر جگہ وہ پاور مائنس وان بنا کے رستہ بتانے کی کوشش کی ہے خانجی وان فورٹی ٹو ایکی ایکس کا انٹیگریل ایکی ایکس کاز سکیر ایکس یہ میں اگر تھوڑا سا شارٹ کٹ بتا دوں یہاں پر تو سمجھئے ضرور سمجھئے کوئی بات نہیں ایسی کبھی کبھی یہ شارٹ کٹ چلنے چاہیے یہ دیکھیں کاز فور ایکس ہے سائن آف فائیو ایکس ہے کاز آف سکس ایکس ہے ٹھیک ہے تو سائن آف کیوو ایکس ہے ایون کاز آف کیوو ایکس ہے ٹھیک ہو گیا لیمٹ سب کی زیرو سے پائی وائی ٹو زیرو سے پائی وائی ٹو یہ لیمٹ بھی سب کی زیرو سے پائی وائی ٹو ہے تو یہ دیکھئے جتنی بھی وہ پاور ہے وہاں سے شروع ہو جائیں نیچے نمبر لے کے ایک ایک کم کرتے جائیں فائیو ہے فور ہے تھری ہے ٹو ہے ون ہے یہ میں سب حل کر رہا ہوں سکس فائیو فور تھری ٹو ون تھری ٹو ون اسی طرح تھری ٹو ون ٹھیک ہے یہ لے لیں سائن کا سکیئر لے لیں سائن کا سکیئر لے لیں تو ٹو ون زیرو سے پائی وائی ٹو لیمٹ سب کی یہ کامن ہے وہ میں کہیں لکھی نہیں ہے کہیں لکھ دی ہے کیا کیا ہے جتنی پاور ہوتی ہے وہاں سے وہ نیچے لکھتے ہیں نمبر پھر اس سے ایک کم پھر ایک اور کم پھر ایک اور کم یہ دیکھیں سکس ہے سکس فائی فور تھری ٹو ون جہاں ون بن جائے وہاں آپ نے سٹاپ کر دینا ہے اچھا جی آخری بات جب ایون پاور ہو تو وہاں آپ نے سات پائی وائی ٹو بھی لگانا ہے جہاں ایون پاور ہو سات پائی وائی ٹو بھی لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سائن اور کاز دونوں کے لئے ویلڈ ہے سائن اور کاز دونوں کے لئے ویلڈ ہے اس لیے میں نے کسی کی پاور کہیں سائن لکھ دیا ہے کہیں کاز لکھ دیا ہے تو جب ایون پاور ہوگی سات پائی بائی ٹو جب آڈ پاور ہوگی تو کچھ نہیں کرنا تو اب آپ کے پاس یہ انسر بن رہے ہیں 3 پائی بائی 4 ٹوزر 8 16 یہ انسر بن رہے ہیں 8 بائی 15 یہ انسر بن رہا ہے آپ اگر 3 ٹوزر 6 ٹو ٹوزر 4 4 ٹوزر 16 5 پائی اوور 32 یہ انسر 2 بائی 3 یہ انسر 2 بائی 3 یہ انسر پائی بائی 4 یہ دیکھئے یہ ایک شارٹ رستہ ہے اگر کوئی منج کر سکے 0 2 پائی بائی 2 لیمٹ کے ساتھ باقی کیلکولیشنیں تو میں سمجھاتا آ رہا ہوں کب سے سات آٹھ لیکچر گزر گئے ہیں یہ کیلکولیشنیں سمجھاتا آ رہا ہوں یہ سامنے ہے آپ کے سٹریکچر تو میرا خیال ہے اب تھوڑی سی پریکپس کی ضرورت ہے جس پاور کو مرضی ڈیل کر لیا کرنا اب دیکھئے یہاں دو پاور تھی نا ایون ہے تو یہ لیں 2 1 بس 1 تک آنا ہے وہ 1 جہاں بھی آ جائے پاور ایون ہے اس لیے ٹھیک ہو گیا 0 to 2x اس کی انٹیگریشن سادہ ایکس 0 to 2 اپر لیمٹ مائنس لور لیمٹ تو یہ دیکھیں کیا کیا جا سکتا ہے ہاں جی یہ کوسچن ویسے تیسری دفعہ سامنے آیا ہے ایکس کی پاور 4 بائی 4 3 ایکس کی پاور 3 بائی 3 کہیں یہاں پاور کوئی چینج کر دیتا ہے کہیں یہاں لیمٹس کوئی چینج کر دیتا ہے لیکن ایشو نہیں ہے اب آپ آسانی سے مینج کر سکتے ہیں سادہ ترین فارمولا ہے ہاں جی ڈیفرینشل ایکویشن کا سلوشن تو یہاں سے آپ کا ڈی وائی ہو جائے گا سیکنٹ سکیر ایکس ڈی ایکس ویریابل سیپریٹ ہوئے ادھر رہ گیا وائی ادھر ٹین کا ڈیریویٹ اف سیکنٹ سکیر ہوتا ہے تو سیکنٹ سکیر کا انٹیگریل کیا ہو گیا ٹین ہاں جی ایکس is کانسٹنٹ کاٹ ایکس is کانسٹنٹ یعنی کہ ایکس کو سمجھ لیں ایکس کا میننگ ہے سیون ٹوینٹی تھرٹی تو جو کانسٹنٹ ہے اس کو تو گسیٹیں باہر یہ لیں انٹیگریشن رہ گئی اس کی کس کے رسپیکٹ حل کرنی ہے وائی کے رسپیکٹ it means یہ ہو گیا کانسٹنٹ سائیڈ پہ یہ ہو گئی انٹیگریشن ٹھیک ہو گیا یہ بہت کم بچے اس کو فالو کریں گے question oral لیکن کیا کیا جائے دماغ چاہیے وہ دماغ لڑائیں یہ دماغ لڑانے کے لیے اس کانسٹنٹ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہمارے لیے thinkable ہے جب بھی کانسٹنٹ آئے گا اس کو تو اٹھا کے ایسے ہی ہے نا جیسے سیون انٹو وائی ہوتا ڈی وائی تو سیون کو یہاں گسیٹنا تھا باقی وائی کی انٹیگریشن کرنی ہے وائی کی دو بائی دو تو اسی طرز پہ وہ کاٹ ایکس ہے مسئلہ یہ نا کہ ہم جب ایکس کے related کام زیادہ کرتے ہیں تو وہ variable ایکس ہمارے دماغ پہ چھا جاتا ہے ہم اس ایکس کو پھر دماغ نہیں مان رہا ہوتا لکھنے والا تو لکھ کے منواتا ہے ہمارا دماغ کہتا ہے نہیں یہ فرق ہے بہرحال وہاں دماغ کی نہیں سننی بلکہ اس لکھے ہوئے material کی سننی ہے جو mcq میں دیا گیا یہ لیجئے log of sine x ٹھیک ہے اس log of sine x کو میں تھوڑا سا یہاں حل کر دوں log of sine x اس کا ذرا derivative لے تو کیا بنتا ہے وہ بنے گا one over sine x multiply by cause x تین چار دفعہ میں نے حل کر کے دیا ہے یہ derivative ہے اب دیکھیں تو یہ اتنا اس کا derivative یہ ساتھ دیا ہوا ہے cause over sine تو پھر اس کی power میں ایک add کریں وہ ہی نیچے لائے سادہ power formula ہاں جی اس کے آگے بڑھئے x over this dx equal to تو جب آپ کو اوپر نیچے powers ایک جیسی ملے وہی آپ نے دوسری سائی پہ بنا لی نیچے ہے x plus 2 اوپر ہے اکیلا x powers ایک جیسی ہیں اس لیے وہ plus کا 2 کیا balance کرنے کے لیے minus 2 کیا اور پھر اس کے بعد ان کو partition کر دی اس کی الگ اس کی الگ اب یہ کٹ کے 1 آگیا یہ آگیا آپ کا اس طرح کا 2 اس کی لاغ کو اوپر نیچے شفٹ کرنے کا طریقہ بہت بتا چکا ہوں so that's all کچھ اب oral چاہیے وجہوں کو ڈیل کرنا ٹھیک ہے ہاں جی x b2 a اس cancer ہو گیا x کی 2 by 2 a to b 1 by 2 نیچے سے باہر نکال دیا upper limit minus lower limit تو بھئی جو ہے یہ ایک line کا تو اس پہ کون سی دار لگائی جائے کون سے فارمولے بتا جائیں وہ کام ہی اتنا ہے ہاں جی 0 2 pi sin x آگیا اس کا answer کیا ہوتا ہے minus کا cause x limit integration 0 سے pi ٹھیک ہے minus کا sin باہر آگیا اب cause pi minus cause cause 0 بھی 1 ہوتا ہے تو اب سمجھ آگیا its plus 2 ہو its plus 2 یہ جتنی بھی جلدی دار لگائی جائے تو لگ رہی ہے کوئی اتنا issue نہیں ہے اب تھوڑا end آگیا ہے چلیے یہ 10 inverse x کا derivative بھی ہے 10 inverse of x کا فارمولہ ہی 1 over 1 plus x 10 inverse کا derivative minus infinity to infinity یہ لیجئے upper limit minus یہ رہی lower limit یہ رہی ہاں جی upper limit 10 inverse of infinity جو minus کا sign ہے وہ 10 سے باہر نکلتا ہے باہر نکل کے وہ plus ہو گیا اب یہ دونوں مل کے ہو گئے 2 10 inverse of infinity ٹھیک ہو گیا اب اس کا answer تھوڑا سمجھانا ہے کیسے بنا یہ دیکھئے ہمیں پتا ہے 10 of 90 کا answer infinity ہوتا ہے یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ calculator کام نہیں کرتا یہاں پہ 10 کو ادھر shift کریں جب 10 کو ادھر shift کریں گے تو یہ کیا بنا ٹھیک ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا 10 inverse infinity کی جگہ کیا آئے گا پائی وائ 2 تو cancel ہو کہ answer is پائی ٹھیک ہے یہ point clear رکھنے ہے اسی طرح سے اکثر یہ 10 of pi by 4 کا answer 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 10 کو ادھر shift کریں تو کیا بنا 10 inverse of 1 سمجھا گی جہاں یہ آئے گا تو pi by 4 سو اس طرح سے باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے چلیے جی area region enclosed between this and x x equal to a to b یہ just function کا نام ہے یہ area between a to b so that 's all تو یہ area کا فارمولہ لکھنا ہے جن limits کے درمیان کہا گیا ہے اور اس میں کرنا کیا ہے so here it is fx ہوتا y ہوتا جو بھی ہوتا چلیے an equation involving derivative of a differential is called clear from its name this equation میں derivative involved ہو جائے اس کو differential equation کہتے ہیں order of the differential equation this is yes one کس وجہ سے one کیونکہ d y over dx first order derivative ہے چلیے جیے particle moving in a straight line with acceleration is its velocity in terms of t is یہ acceleration کا meaning ہو گیا آپ کے پاس d2 v by dt square ٹھیک ہے sorry dv by dt 2t 2t minus 7 dby dt velocity rate of change of velocity with respect to time to 2t minus 7 into dt variable separate ہو چکے integration کریں left side پہ v رہ گیا either 2t کی 2 by 2 70 تو t کی 2 minus 70 یہاں تک آپ کے پاس یہ statement ہے اور اس میں ایک constant of integration بھی add ہونا ہے یہ آپ کے پاس answer choice جو in actual clear ہے اب میں تھوڑا سا degree بتا دوں ایک special equation لے کے یہ ہے d3 y by dx cube اس کی power ہے 2 d2 y by dx square اس کی power ہے 4 dy by dx اس کی power ہے 6 plus 9 x equal to 0 یہ صرف سمجھانے کی خاطر ہاں جی degree اور order order کیا ہوگا highest derivative کا number کون سا highest derivative کا number ہے 3 so order آپ کے پاس ہوگیا 3 third order derivative یہ order کے نام سے پتا چل رہا ہے degree highest power یہ 6 ہے یہ نہیں ہے degree بس اسی نے فیصلہ کرنا ہے جہاں سے order کا پتا چلا ہے نا وہیں سے degree ملے گی order اس کا highest number نے بتایا تو اسی کی جو whole power ہے وہ ہی اس کی whole equation کی degree ہے so that is true اب بھی اگر کسی کو کوئی issue ہے تو ضرور welcome otherwise ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں اور دوستوں میں ویڈیوز کو share کریں like کریں comments کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ سب کچھ اچھا ہے یا نہیں یا اس میں کسی طرح کی amendment کی ضرورت ہے کچھ اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے بڑیا کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کیا جائے گا آپ کی suggestions welcome thank you very much یہ integration close ہو رہی ہے اللہ حافظ